جی ہڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتے قیدی کی تصویر سے مگر میں تصویر پر بعد میں آؤں گا پہلے میں اس شاعر احمد فرہاد کے لیے آواز اٹھانا چاہوں گا جسے اٹھا لیا گیا ہے جو کہتا تھا یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو آپ نے اسے سچ مجھ میں ہوں اٹھا لیا سرکار اب کیا پوچھیں گے اس سے یہ کیوں لکھا وہ کیوں لکھا یہ غزل کیوں لکھی وہ نظم کیوں لکھی اس مصرے کا مطلب کیا ہے اٹھانے والوں سے تمہاری مراد کیا ہے اب کیا کروگے اس کے ساتھ اسے بھی ننگا کروگے ماروگے گنگا کر دوگے شاعری سے ڈرتے ہو الفاظ سے ڈرتے ہو شاعری سے ڈرتے ہو کتنا کمزور ہو تم لکھنے والوں کی انگلیاں گاڑ دوگے کیا تم اب ہم سے میں یہ کہتا ہوں جیدہا ذرا گوھر کیجئے اور یہ اپنے اردگرد یہ دیا یہ سوشل میڈیا پر ہجر و وسال کی نظمیں اور غزلیں کہنے والے مشہور شاعر ہیں ان کے ذرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ جا کر چیک کریں اور دیکھیں یہ کہاں مرے پڑے ہیں سب کیونکہ ان کی اپنی شاعر برادری کا بندہ اٹھا لیا گیا ہے مگر ان کو خبر ہی نہیں ہے ان کو مشاعرے پڑھنے سے خبر ہی نہیں ہے ان کو داد تحسین لینے سے خبر کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے اے میرے ملک کے بہت ہی طاقتور حل کو اب تمہیں ایک شاعر کے ساتھ کیا کروگے جان سے مار دوگے کیا جیسے ارشد شریف کو مار دیا تھا گنگا کر دوگے کیا جیسے امران ریاض کو کر دیا تھا یا پھر ملک پاکستان میں یہ جو جون ایلیا کی نکالی کر کے ہلیاباز شاعروں کی کھیپ ایک تیار ہو رہی ہے ان کو اپنے ہاں نوکری پر رکھوگے کہ یہ تمہاری تمہاری شان میں قصیدے لکھ کر تمہیں دیا کریں اور وہ قصیدے تم دیگر شاعروں میں باٹا کرو کہ جاؤ سرکاری موقف ہے ہمارا اس کو اپنے نام سے شایع کرو اس کو اپنے نام سے مشاعروں میں جا کر پڑھو اور دادے تحسین حاصل کرو کون جھومیں گا آپ کے قصیدوں پر وہ دن گئے سرکار یہ آپ کے ترانوں پر جھومنے کا نہیں ہے قیدی کے افثانوں پر جھومنے کا وقت ہے کیا کروگے ان کو لکھ لکھ کر دوگے یہ ڈیڑھ دو سو جاؤنے لیا بننے کے خواہشمن جو مشہور ہونے کے چکر میں ادھر ادھر سے پکڑ دھکڑ کر یہ جو آج کے دور کے بچارے بچوں کو ہجر و وسال کی اور محبوب کی شان میں اور اس کے رخ رخصار کے قصے سنا کر مشہور ہونے والے شاعر ہیں لمبی ظلفیں اور یہ اور وہ ان خانہ پوشوں کو اپنے ہاں نوکری پر رکھ لو اے میرے ملک کے بہت ہلکے طاقتور ہلکوں جیسے پرانے زمانے کے پی ٹی وی کی طرح جہاں تمہارا کاغذ بڑھنے والے بزدل اور بے سورے گوئیے جو آج خود کو صحافی اور شاعر کہتے ہیں مگر سوائے تمہارے قصیدوں کے ان کے پاس ان کے خزانوں میں اور کچھ بھی نہیں ہے کوئی اس لیے ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے باپ کو جو ملا ہوا کوئی شاہی عزاز ہے پرانے وقتوں کا وہ نہ چھن جائے اور کوئی اس لیے چھپ ہے کہ کہیں اسے بھی اٹھانا دیا جائے اٹھاؤ اپنا دعوی شاعریوں صحافت اور چلتے پھرتے نظر آؤ بہت ہو گیا ڈراما دیکھو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور چیک کرو کہاں وفات پا گئے ہیں یہ لوگ عمران خان کی چھوڑی چھوڑی بات عمران خان کا دور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کوئی ہزاروں سال پرانی بات نہیں ہے ہزاروں سال پرانا قصہ نہیں ہے ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے ہر ایک کو یاد ہے ہماری سماعتوں میں ہماری نظروں میں وہ سارا وقت سامنے ہے جب عمران خان کے اوپر دن رات صبح دپہر شام صبح دپہر شام ٹوٹے کرتے تھے یہ اسٹیٹس شیئر کرتے تھے یہ شاعری شاعری مطلب اب مر گئے ہو یا پھر صرف ایک ہی شخص سے تم لوگوں کو بیر تھا بولو بولو اس شاعر کے لیے جسے اٹھایا گیا ہے ورنہ اٹھاؤ سب اپنا اپنا دعوی شاعری یہ ہجر و وسال اور محبوب کے رخ و رخ سار اور کہ اس کے افسانیں اور قصے اور کہانیاں اور نظمیں اور غزلیں اٹھاؤ اور دھوا ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے اب آتے ہیں اس تصویر کی طرف جس تصویر نے لرزہ تاری کر دیا ہے پوری دنیا پر اب کیا کروگا اس کے ساتھ جس نے یہ تصویر کھینچی ہے مجھے سچ سچ بتاؤ سرکار جیسے ہی تصویر وائرل ہوئی میں نے سنا آپ اس تصویر کھینچنے والے کو ڈھونڈنے میں لگ گئے آپ نے پوری مشینری کو اس حرکت میں لے آئے جانباز دلیر جوان میرے ملک کے جانباز دلیر جوان یہ ڈھونڈنے میں لگ گئے یہ تصویر کس نے کھینچ لی کیوں کھینچ لی وائرل کر دی پوری دنیا کے دلوں پر دستک دینے کے لیے یہ کس نے کھینچی ہے یہ تصویر پکڑ کر اسے سامنے لپیش کیا جائے اب اسے پکڑ لی اب کیا کروگے اس کے ساتھ ننگا کروگے اسے مار دوگے انگلیاں کار دوگے آنکھیں نکال دوگے اس کی کیا کروگے گنجا کر دوگے ٹانگیں توڑ دوگے بازو توڑ دوگے اس نے تصویر کھینچی بہت بڑا پاپ کر دیا بہت بڑا جرم کر دیا تصویر کھینچی وہ ایک قیدی جس کی ایک جھلک دیکھنے کہ انتظار میں پچیس کروڑ عوام بیتاب تھے ان کو اس کی ایک جھلک دکھا دی کیا گناہ کر دیا اس بندے نے گناہ گار تو تم ہو جس نے جو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس قیدی کی ایک تصویر بھی سامنے آئے سوچو اس کی تصویر سے اس کے سائے سے اس کی تقریر سے تم اتنا ڈرتے ہو جس سے جا جا کر کہتے ہو کہ آپ باہر جا کر بس ہمارے بارے میں کچھ نہ کہنا ہم آپ سے سارے کیسز اٹھا لیتے ہیں آپ کو رہا کر دیتے ہیں کیوں نہ بولے آپ کے بارے میں وہ نہ بولے گا ہم بولے گے وہ بولے گا وہ چھپ نہیں رہے گا وہ قیدی نمبر 804 ہے وہ کوئی اگریمنٹ کر کے باہر نہیں آئے گا اگر آنا ہوتا تو پہلے دن ہی آ جاتا وہ نہ بولے گا وہ کیوں نہ بولے گا ہم تو بولیں گے وہ بھی بولے گا اور ایک اور بات بتاتا چلوں اس کی تو ایک تصویر ہے نا باہر آئی تمہاری تو پوری پوری جاگیر باہر آ گئی ہے یہ دبائی لیگس اب یہ دبائی لیگس کے بعد یہ امریکہ لیگس آئیں گی یہ برطانیہ لیگس بھی آنی چاہیے یہ پوری دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے نام آنے چاہیے یہ دبائی لیگس میں تو کچھ میں نہیں یا پوری دنیا میں تم لوگ جا جا کر مو کالا کرتے رہے ہو اور اپنی جاگیریں بناتے رہے ہو اور پاکستان کے غریب امام کو چوس چوس کر ان کے خون پسینے کی کمائی کو وہاں جا کر اپنے محل بناتے رہے ہو اس کا جواب دینا پڑے گا تم لوگوں کو یہاں یا وہاں جہاں بھی مگر یہ جواب دینا پڑے گا اگر اس دنیا میں بھی تم عیش و عشرت کی زندگی گزار کر مر جاؤ گے نا تب بھی یہ عوام کے اندر نہ نکل سکو گے تم کبھی بھی زندگی میں لوگوں کے سامنا نہ کر سکو گے یہ حضر زرداری کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا یا بلاول بھٹو کے ساتھ پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا یار ان کو جھاڑو ڈالر 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 یہ میاں نواز شریف کے بچے اتنے امیر کیسے ہو گئے یہ اتنے امیر کیسے ہو گئے یقین جانو ہر نظر بھوکی نظر ہر اس ملک کا بھوکا ننگا غریب آدمی یہ سوال پوچھ رہا ہے ایسا سوال جس کا جواب ہر ایک کو پتا ہے ایسا سوال جس کا جواب دینے والوں کو قید کر دیا جاتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے اور تم اور تم جو انیس سو سنتالیس سے لے کر آج کی تاریخ تک دو ہزار چوبیس کی آج کی تاریخ تک بلنڈر پر بلنڈر کرتے جا رہے ہونا تم لوگوں پر کتاب نہیں کتابیں لکھ دی جائیں تم لوگوں پر شاید ایک غزل یا ایک نظم نہیں بہت ساری نظمیں اور غزلیں اور افسانیں اور کس سے لکھ دیا جائیں لائبریریوں کی لائبریریوں بھر دی جائیں تم لوگوں کے بلنڈر کبھی ختم نہ ہو تم لوگ کبھی بھی کسی آزاد پلیٹ فارم پر جا کر کسی سامنے بیٹھ کر کسی سے گفتگو کر کے دیکھو تم لوگوں کے پاس تم لوگوں میں اتنے سراغ وہ دلیلوں سے کر دے کہ تم لوگوں کے جسم کے اندر سے ہوا نکلنے کی ہوا میں تحلیل ہو جائے یہ تمہاری باڈیاں یہ جھوٹی باڈیاں یہ ہوا میں تحلیل ہو جائے ایک قیدی کی تصویر سے ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتے قیدی کی تصویر سے ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتے قیدی کی تصویر سے ڈروگے تم ڈروگے اس کے سائل سے بھی ڈروگے تم اس کی تقریر سے تو تم پہلے ہی خوف زدہ تھے اب کیا کروگے ان تصویروں کا اب خدا کے لیے اپنی ان کمزوریوں کو چھپانے کی بجائے یا ڈرامے کرنے کی بجائے جاؤ جاؤ وہاں جا کر بیٹھو جہاں تمہارا کام ہے وہ کام مت کرو جو کام تمہارے کرنے کا نہیں ہے وہ کام کیوں کرتے ہو جو تمہیں کرنا ہی نہیں آتا تم لوگوں کو سوائے لوٹنے کے اور کچھ آتا ہے اے میرے وطن کے دلیر جوانوں جواب تو دو کوئی جواب تو دو مجھے بھی اٹھا لوگے کیا اٹھا لو مجھے بھی اٹھا لو کوئی کسر نہ چھوٹنا پوچھتے ہو یہ کون ہے یہ کون ہے کہاں سے آ گیا یہ اس کا نام کیا ہے کہاں رہتا ہے مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ لو میں کہاں رہتا ہوں میرے گھر پہ آ میرے دفتر پہ آ کھولی سڑک پہ آ اور آ کوئی باڈی گارڈ نہیں ملے گا تجھے ہم ہی ملیں گے جناب جہاں ہم ملیں گے اٹھا لینا چلے جائیں گے ننگا کر کے مارو گے مار لینا ساری زندگی تم لوگوں نے ہمیں ننگا کر کے مارا ہے یہ عوام ننگی کی ہوئی ہے اس عوام کو ننگا کرنے والوں نے اتنا ننگا کیا ہے کہ اب وہ ننگا کرنے والے خود ننگے پڑے ہیں بے لباس پڑے ہیں بے لباس پڑی ہیں تمہاری لتھڑی ہوئی کرپشن میں لتھڑی ہوئی داستانیں بے لباس پڑی ہیں بے لباس پڑی ہیں جاؤ کپڑے پہنو سرکار جاؤ کسی اچھے درزی سے کپڑے سلواؤ اور پہنو جاؤ بڑے گندے غلیز وجود ہو گئے ہیں تم لوگوں کے ہم تو بولیں گے بولیں گے بولیں گے اٹھانا ہے اٹھاؤ 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 مگر ہم ہر اس بندے کو بھی دیکھیں گے جو اس وقت بول نہیں رہا ہے ہر اس شاعر کو بھی دیکھئے جاگر ذرا گوھر فرمائیے اپنا خیال تو دوستوں سب رکھتے ہیں اب ان کا بھی خیال رکھا گر جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا بول رہا ہے عزیر رشید کا بولتا کولم مرتے دم تک مرتے دم تک بول رہا ہے اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ